جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں عربلہ اسٹر حسن چیستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلنگ ہاربز ناظرین یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے کسی بھی جڑی بوٹی کے اوپر نہیں بلکہ پاکستان کے خوبصورت مال سنٹورس کے اوپر بنائی ہے پاکستان کا دارالحکومت اسلامباد جس کا شموار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں کیا جاتا ہے ایک ویب سائٹ کے مطابق لندن دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے جس کے بعد اسلامباد کا نمبر آتا ہے شہر کی طرز تعمیر یونانی ممار ڈاکسی ایسوسیشن کمپنی نے کی تھی اس فریست میں برلن تیسر واشنگٹن چوتھے اور پیرس پانچویں روم چھٹے ٹوکیو ساتویں بڑاپسٹ آٹھویں اٹاوان نمے جبکہ ماسکو دسویں نمبر پہ ہے اسلامباد کی وجہ شہرت سرسبز شاداب درخت اسمان سے باتے کتے مرگلہ کے پہاڑ آبشاریں اور سماع کا موجہ مارتا ہوا دریا اور راول ڈیم ہے تقریباً دو میلین کی عبادی کے ساتھ اسلامباد پاکستان میں تیسرے سب سے بڑے شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ کثیر نسلی شہروں میں سے بھی یہ شہر اپنا عزاز رکھتا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ سنٹورس مال کے اوپر بنائی گئی ہے تو سنٹورس کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے اسلامباد کے بارے میں اکثر جو ہے بڑے لوگ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ خوبصورتی میں اسلامباد اپنی مثال آپ ہے ترکی کے صدر عبداللہ گول بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف مالک کے دارالحکومتوں کا دورہ کر چکے ہیں لیکن انہوں نے اسلامباد جیسا خوبصورت اور سرسبز و شداب شہر کہیں بھی نہیں دیکھا اس شہر کو انیس سو چوٹھ میں پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا اس سے پہلے کراچی کو یہ درجہ حاصل تھا اسلامباد کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے اسلامباد پاکستان کا سب سے زیادہ شہر اخواندگی والا شہر ہے اسلامباد پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی یفتہ شہروں کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اسلامباد کی جو خوبصورتی ہے وہ سنٹورس مال سے ہے اور سنٹورس مال جو ہے یہ چھتیس منزلہ بلاندو بالا عمارت ہے اس کی جو رہشی منزلوں کی تعداد ہے وہ چھبیس ہے اور نیچے والی جو دس منزلے ہیں ان میں سنٹورس مال ہے اس کی انچائی ایک سو دس میٹر ہے تقریباً تین سو ایک سٹھ فیٹ جو ہے اس کی انچائی بنتی ہے اس کی جو لاغت ہے اس کے بنانے کے اوپر جو لاغت آئی تھی وہ اس دور میں پینتیس سو کروڑ اس کو بنانے کے اوپر خرچ کیا گیا تھا اس کی تعمیر جو ہے دوزار پانچ میں شروع کی گئی اور برطانوی آرکیٹیکچرز نے اس کا جو نقشہ ہے وہ ڈیزائن کیا اور اس کا جتنا بھی اس کے اوپر سمان یوز کیا گیا یا جتنا بھی سمان اس کے اوپر استعمال کیا گیا اس کے گلاسز اس کے اوپر سٹیل اور اس کا جو زیادہ تر میٹریل ہے وہ دوسرے ملکوں سے اور یورپین کنٹریز سے منگوایا گیا اور اسی طرح فرنیچر اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی اس میں استعمال کی گئی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سٹورس مال جو ہے سٹورس مال کی انٹری جو ہے اس میں ٹوکن لینا پڑتا ہے اور کون کون لوگ اس سے مستثنہ ہیں کن کن لوگوں کو وہ ٹوکن نہیں خریدنا پڑتا مطلب اس کی انٹری فیس ہے اس کے اندر جو ہے سٹورس نے زیادہ رش سے بچنے کے لیے ایک عوامی نوٹس میں کہا کہ زیادہ حجوم سے بچنے کے لیے اس اقدام کو کیا گیا ہے زیرین کو مال میں داخل ہونے کے لیے ایک کوپن خریدنا پڑے گا جو اسی دن مال میں خریداری میں بھی استعمال ہو سکتا ہے عوامی نوٹس میں تری اقسام کے افراد درج تھے جن کو داخلے کے کوپن نہیں خریدنے پڑیں گے جو ان کوپن سے مستثنہ ہو گئے ان میں بارہ سال سے کم عمر کی تمام خواتین اور بچے بزرگ شہری قانون ساز اور اگزیکٹیو سفارتکار اور غیر ملکی صحافی اور وکلا کنٹری کلب کے ارکان ریجسٹرڈ انجینئرز ڈاکٹر اسادزہ یہ ان میں شامل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو فیملی کے ساتھ جو ہے آپ کو وہ کوپن نہیں خریدنا پڑے گا فیملی بھی اس سے مستثنہ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ مطلب کسی بھی عام جگہ پہ جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس میں اگر آپ نارمل سے نارمل آپ بریانی کی پلیٹ بھی خریدیں گے تو وہ بھی آپ کو کم از کم ہزار روپے کے رونڈو بورڈ ملے گی اور اسی طرح جتنی بھی کھانے پینے کی ایشیاں ہیں یہ عام بزاروں کی نسبت جو ہے سنٹورس مال میں بہت زیادہ مہنگی ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ زیادہ تر غیر ملکی جو ہے وہ آ کے شوپنگ کرتے ہیں اور جو پاکستان کے اگزیکٹیو لوگ ہیں وہ زیادہ تر سنٹورس مال میں شوپنگ کرتے ہیں اور شوپنگ بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو یا تو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں یا جن کے پاس جو ہے کھلا پیسہ ہے غریب لوگ جو ہیں غریب لوگ اس مول میں شوپنگ نہیں کر سکتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پودے کے ساتھ ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ جڑی بوٹیوں کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ